ہاں تو بھائی ریال می فینز ہو جو تیار کیونکہ ریال می کی جانب سے بہت جلد ریال می نائن سیریز کو پاکستانی مارکٹ کے اندر لاؤنج کیا جانا ہے سب سے پہلے ریال می نائن پرو پلس کو لاؤنج کیا جائے گا اس کے بعد ہی آپ کو ریال می نائن دیکھنے کو ملے گا لیکن بہت سارے بندے جو ہیں ریال می نائن کا جو ہے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں جو ہے آپ کو کمپلیٹ سپیٹیگیشن بتانے والا ہوں ساتھ ہی ساتھ کمپلیٹ انفرومیشن دینے والا ہوں کیا پرائزنگ آنے والی ہے اس کے ساتھ یہاں پر کب یہ والا سمارٹ فون لاؤنج کیا جائے گا اگر آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہونے والی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹرک ضرورواج کر لینا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دیزائن اینڈ بیلڈ کوالٹی کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو جو ہے پولی کاربونیٹ کی بیک دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کے ساتھ ٹرپل ریئر کیمرہ دیا گیا ہے ساتھ میں الڈی فلیش ہے جو کیمرہ کا لیاؤٹ ہے وہ ریل می نائن پرو پلس سے انسپائر ہے جہاں پر آپ کو سیمی دیکھنے کو مل جاتا ہے دیزائن جہاں پر اس میں ییلو کلر آپ کہہ سکتے ہیں اورنج کلر کافی حد تک زبردست جو ہے لوگ پروائیڈ کرتا ہے اوورال سمارٹ فون کو جہاں پر آپ کو جو ہے فلیٹ سائٹ کے ساتھ میں یہ والا سمارٹ فون دیکھنے کو مل جاتا ہے اوورال دیکھا جاتا ہے دیزائن نو ڈاؤٹ کافی حد تک امپریسیو رکھا گیا ہے اس بار ریل می کی جانت سے جہاں پر اگر میں بات کر رہتا ہوں فرنٹ سائٹ کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے سائٹ پنچھول ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ سیکس پینٹ فور انچیز کا سوپر ایملڈ ڈسپلی ہوگا نائنٹی ہرس کا ریفریش ایٹ ہوگا ٹین ایٹی پیزرز کے ریزولوشن دیے جائیں گے کورنگ گو لے گلاس فائیو کی پروٹیکشن بھی دی جائے گی تو یہاں پر جو ہے ڈسپلی کافی حد تک اچھا رہنے والا ہے جہاں پر یہاں پر آپ کو جو ہے ان ڈسپلی فنگر پرین سکینر بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر اگر میں بات کرلتا ہوں ویرینٹس کی تو یہاں پر دو ویرینٹس کے اندر آیا ہوا ہے یہ والا سمارٹ فون جہاں پر آپ کو جو ہے ایک 6GB 188GB اور دوسرا 8GB 188GB والا ویرینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے پاکستانی مارکٹ میں ہو سکتا ہے 6GB 128GB والا ویرینٹ لاؤنج کیا جائے یہاں پر آپ کو جو ہے UFS 2.1 والی سٹوری ٹائپ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے علاوہ اگر میں بات کرلتا ہوں HM6 والا سنسر لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے ایمیج کوالٹی کافیت تک زبردست دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے ایمیج کوالٹی کے اوپر ورک کیا گیا ہے لیکن ویڈیو گرافی میں اتنا زیادہ ورک نہیں کیا گیا کیوں یہاں پر میں جو ہے آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں یہاں پر آپ کو جو ہے 8 میگا پیسل کا الٹرو وائٹ سنسر دیکھنے کو مل جاتا ہے ریالمی کی جانب سے اب یہاں پر جو ہے ایسا کیوں گیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے چپ سیٹ جو لگایا گیا ہے اس کے اندر کوئی بھی یہاں پر اپشن نہیں ہے 4K کا اور نہ ہی 1080p ایٹ 60fps کا تو یہاں پر آپ کو جو ہے چپ سٹ کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر کمپرمائز کرنا پڑے گا یہاں پر اگر میں بات کر لیتا ہوں فرنٹ کیمرہ کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے 16 میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ سونی کا سنسر لگایا گیا ہے تو یہاں پر جو ایمیج کوالٹی ہے وہ کافیت تک بہتر نکل کر آتی ہے لیکن ویڈیو ریکارڈنگ کے اوپر آپ کو جو ہے کمپرمائز کرنا پڑے گا یہاں پر اگر میں بات کر لیتا ہوں جیسٹ کی تو یہاں پر لگا گیا ہے سنیپ ڈریکن 680 کا جیسٹ جو کہ 6 اینم کے اوپر آتا ہے پاور ایفنشیسنگ کے ماملے میں کافیت تک زبردست ہے لیکن اکارڈین ٹو دا گیمنگ دیکھا جائے تو یہاں پر آپ کو جو ہے ڈیسنٹ گیمنگ پروائیڈ کرتا ہے جو سنیپ ڈریکن کے 720G یا پھر 732G ہیں اس کے جیسی آپ کو پرفومنس نہیں دے گا یہاں پر آپ کو جو ہے ایوریج پرفومنس دیکھنے کو مل جاتی ہے اکارڈین ٹو دا پرائز پوائنٹ جہاں پر اگر میں بات کر لیتا ہوں اس سمارٹ فون کے اوپریننگ سسٹم کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے انڈرویڈ ٹو کے ساتھ میں یو آئی ریال می یو آئی 3.0 دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے 5000 ایمیج کی بیٹی کے ساتھ 33 وارٹ کی فاسٹ جیجنگ مل جاتی ہے جو کہ ٹائپ سی پورٹ 3.5 مارڈی جیک ڈیڈی گیر سلوٹ کے ساتھ میں آنے والا ہے جہاں پر آپ کو جو ہے مونو سپیکر دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ تھے اس کے کمپلیٹ سپیڈی گیشن اگر میں بات کر لیتا ہوں پرائزنگ کی تو انڈین مارکٹ کے اندر اس کی جو پرائزنگ ہے وہ کچھ سولہ ہزار پر کے قریب آئی ہوئے ہیں جو کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق بات کر لی جائے تو یہ والا جو سمارٹ فون ہے اگر چالیس کے قریب آتا ہے تو یہ ایک اچھی ویلی پروائیڈ کرے گا اگر اس سے اوپر جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے تھوڑا بہت کمپرمائز والی کیٹیگری کے اندر آ جائے گا اور اگر یہ والا جو سمارٹ فون ہے 45,000 روپیز کے قریب جاتا ہے تو ایک ٹوٹلی اوور پرائز ڈیوائیس ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ریل می اس کو کہاں پر ارجسٹ کرتا ہے اگر میں بات کرتا ہوں لانچنگ ڈیٹ کے حوالے سے تو ریل می نائن پرو پلس کو جو ہے اسی منت کے اندر پاکستانی مارکر کے اندر لانچ کے جائے گا اس کے بعد میک کے میڈ میں آپ کو جو ہے یہ والا سمارٹ فون پاکستانی مارکر میں لانچ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا آپ کے کیا اپنی ہیں سمارٹ فون کو لے کر آپ لوگوں مجھے پلیرہ کمنٹ سیکچن میں جا کر ضرور بتائیے گا باقی ویڈیو میں